السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیف بادامی کورمے کی ریسیپی جسے بنانا ہے بہت آسان بلکل دے کی سٹائل ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا ایک خاص کورمے کا مسالہ بنا کے دکھاؤں گی جو بلکل دے کی سٹائل ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیے اس کو بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین درمیانی سائز کی پیاز لی جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے آپ نے باریک ہی کٹنا ہے جس طرح سے میں نے تھن سلائسز کیے تاکہ ہمارا پیاز جو کرسپی بنے اس کے بعد میں نے ایک پینٹ کے اندر آئیل ایٹ کر دیا ہے ایک کپ یا ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے یہ اس کے اندر ہم پیاز شامل کر دیں گے آپ دو بڑے سائز کی بھی لے سکتے ہیں پیاز کو اتنا فرائر کرنا ہے کہ یہ براؤن ہو جائے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اس سے آپ کے کور میں کا ٹیسٹ اور کلر دونوں خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں لائٹ گولڈن کلر آگیا ہے تو میں نے اس کو فوراں سے نکال کے اور اس کو پھیلا کے ہوا کے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ فین کے نیچے رکھنے سے یہ سوفٹ نہیں ہوتا پیاز نکالنے کے بعد سیم آئل کے اندر ہی ہے آپ نے کچھ ثابت گرم مسائلہ اٹ کرنا ہے جیسے کہ تیز پتے زیادہ ایک ٹی سپون کچھ لاؤنگے کچھ کالی مرچے ایک بڑی لائچی دو سے تین چھوٹی لائچی ہری لائچی کھول کے یہ سارا گرم مسائلہ اس کے اندر اٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے سٹر کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور تھوڑا سا آئل کے اندر آجائے بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں کیجئے گا کیونکہ تھوڑا تھوڑا پیاز ہے اگر اس کا کلر چینج ہو گیا تو اس سے کورمے کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے سات سو پچاس گرام بیف کا گوشت اٹ کر دیا ہے اس کے اندر آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں چکن بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں تو اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے اتنا جب کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں اٹ کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں ادر اک لیسن کا پیسٹ اٹ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے اٹ کر دیا ہے اس کو اس کے ساتھ بھی فرائے کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل جو بھی ہو وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر ہم نے لیسن کے ساتھ ادر اک لیسن کے ساتھ دو سے تین منٹ فرائے کر لیا تھا تو اب یہاں پر دہی اٹ کر دیں گے آدھا کپ یا اس کو آپ چار ٹیبل سپون لے لیں چار سے پانچ ٹیبل سپون آئٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر اس کو کوک کریں گے تو یہ تھوڑی دیر میں پانی چھوڑ دے گا ہم اس کے اندر کچھ سپائسز شامل کر دیں گے ساتھ ہی سپائسز کے اندر میں نے یہاں پر دو ٹی سپون لان مٹچو کا پاورڈر دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر سالٹ لیا ہے سالٹ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ اگر مسائلے نیچے لگنے والے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھون لینا ہے لیکن میں نے اس لئے آئٹ نکالا کیونکہ میں نے دھائی آئٹ کیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا پانی اس کا ریلیز ہو گیا ہے ایک سے دو منٹ فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی آئٹ کر دینا ہے اتنا پانی آئٹ کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے تو میں نے یہاں پر ایک کپ تقریبا آئٹ کر دیا تھا سوری دو کپ میں نے آئٹ کر رہا ہے اب یہاں پر اس کو مکس کر کے کور کر کے رکھ دیں گے ہم آدی گھنٹے کے لیے جب تک یہ اچھی طرح سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا جب تک گوشت ہمارا گلنے میں ٹائم لگے گا تو ہم اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم ایک اچھا سا خاص کور میں کا مسالہ تیار کر لیں گے تو اس کے لیے آپ لوگ دیکھ لیں تو یہاں پر میں نے دو دالچینی کی سٹکلی ہے اور چار سے پانچ جو وہ کالی مرچے ہیں چار سے پانچ ہی لونگے ہیں دو سے تین جو وہ بادیان کے پھولے ہیں ایک بڑی علائچی ہے یہاں پر یہ بادیان کے پھولے ہیں جو تھوڑے سے ٹوٹ گئے ہیں یہاں پر جائفل جائفل بلکل ہاف لیا ہے میں نے اور جاوید کی جو وہ ایک سٹکلی ہے اس سے بہت اچھی خوشبہ آتی ہے تین سے چار جو وہ میں نے ہری لائچی لیے ہیں اور یہاں پر ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے سفید زیرہ اس کے ساتھیں کچھ چیزیں ہمیں اور آئٹ کرنی ہے اس کے اندر جیسے کہ میں نے یہاں پر بادام لیا ہے آٹھ سے نو بادام لیا ہے ایک طرف اور ساتھ سے آٹھ بادام لیا ہے ایک طرف تو یہاں پر ہم نے چار مغز لیا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کے لیے ہیں میں نے یہاں پر اور یہ بادام جو میں نے ایکسٹر لیا ہے میں کچھ چوئے نا وہ بائل کر کے ان کا چھلکہ اتار کے پھر آئٹ کروں گے اور کچھ چوئے وہ مجھے بھی مسالے کے ساتھ ہی پیسنا ہے یہاں پر ہم نے ایک سے ڈیرہ ٹی بل سپون جو وہ سفید تل لیا ہے بادام اس لیے میں نے دو جگہ لیا ہے کیونکہ ہم بادامی کورما بنا رہے ہیں تو یہ گرم مسالہ میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکی ہوں اور یہ والا بھی دکھا دیا ہے میں نے اب ان تمام چیزوں کو ہم پیس لیں گے لیکن جو ہم نے زیادہ والے بادام تھے ان کو ہم نے اس کے ساتھ پیس لینا ہے اور جو کم والے بادام ہیں ہم ان کو بائل کر کے ان کا چھلکہ اتار لیں گے اور ایک کے دو کر لیں گے تو آپ اس کے اندر مشین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہاون دستے میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا آتا ہے تو سالہ گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا دردرہ رکھا تھا میں ابھی آپ کو کوٹ کے دکھاتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اس طرح سے میں نے کوٹ لیا ہے بہت زیادہ دردرہ بھی نہیں ہے پاودر بھی ہے اور دردرہ بھی ہے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اب یہ تین چیزیں ہم نے ایکسٹرہ نکالی تھی یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بادام ڈال کے پہلے تھوڑا سا کوٹ لیں گے دیکھیں بادام جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے بلکل اس طرح سے رکھنا ہے آپ نے اب جو باقی کے مینے چیزیں دکھائیں تھی وہ بھی اس کے ساتھ ڈال کے اور اس کو باریک دردرہ کوٹ لیں گے ایسے کوٹنا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ثابت رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ پلس رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نا کور میں ماں آتے تو اچھے لگتے ہیں تو اسی طرح سے ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں گے تو دیکھیں یہ مسارہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بہت زبردست مسارہ تنبند کے تیار ہوا ہے تو اب باقی کا پروسس کیا کرنا ہے جب تک دیکھ لیتے ہیں بیچ بیچ میں آپ نے چمچہ چلاتے جانا ہے تاکہ گوش جو ہے وہ نیچے نہ لگے تو دیکھیں ہم نے اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں خاص کور میں کا مسارہ بھی پورا بن کے تیار نہیں ہو اس کے اندر کچھ چیزیں ایٹ کرنا باقی ہیں جیسے کہ اب میں یہاں پر ایٹ کروں گی کھوپرا جو سفید کھوپرا ہوتا ہے پساوا وہ ایک ٹیبل سپون ایٹ کر دیں اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کور میں کے اندر یہ لازمی ایٹ کیا جاتا ہے اب آپ اس کو ایسے بھی سٹور کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی پورا تیار نہیں ہوا ہے تو آپ نے کس طرح سے سٹور کرنا ہے ایک گلاس والا آپ نے پیل لینا ہے ایر ٹائٹ کنٹینر اس کو آپ نے گرم پانی کے اندر اچھی طرح سے واش کر کے اس کو بلکل کمپلیٹی جو ہے خوش کر لینا ہے ٹرائے کرنے کے بعد آپ اس کو اندر بھر کے اور فریج میں لگ سکتے ہیں اور آپ اس کو ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو اس طرح سے سٹور کرتا ہوں یہاں پہ جب میں نے پیاز آپ کو شروع میں فرائے کر کے دکھایا تھا اس کو بھی ہاون دستے کے اندر میں نے اس طرح سے گرائنڈ کر لیا اور یہ بلکل باری چھوڑا ہو گیا ہے آپ اس کو مشین کے اندر بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے وہ اس کے اندر سارا ملا کے اچھی طرح سے لگ دیں اور یہ آپ کا کورمہ مسالہ اب کمپلیٹلی تیار ہے جو پکوان سینٹر ہوتے ہیں اس کے اندرے وہ اسی طرح سے کورمے کا مسالہ بنا کے تیار کر لیتے ہیں اس کے اندرے وہ لوگ ایسنس بھی ملاتے ہیں لیکن اس سے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو وہ ہم بعد میں ہی ایڈ کرتے ہیں ایسنس ہم بعد میں ایڈ کرتے ہیں پہلے ایڈ نہیں کرتے تو اس کو آپ ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اور اس کو بنانے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے بس آپ نے گوشت کو گلانا ہے اور یہ مکسٹر ایڈ کر کے رکھ دینا ہے اور آپ کا کورمہ بن کے تیار ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے گوشت کی طرف چلتے تو یہاں پہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر اس کے اندرے تھوڑا تھوڑا پانی ہے تو آپ نے مسالہ اسی وقت ایڈ کر دینا ہے اور اگر پانی بالکل خوشت کو گیا ہے تو مسالے کے ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے تو آپ نے یہاں پانی کو خوشت نہیں کرنا تو دیکھ سکتے ہیں میرے میں تھوڑا سا اڑا پانی تھا تو میں اس کے اندر ہی وہ مکسٹر ایڈ کر دوں گی کورمہ کا جو ہم نے بنا کے تیار کیا تھا تو آپ یہ لارڈز کوئیٹیٹی میں بنا کے میں آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بتا دیا آپ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس مسالے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے دس منٹ میں نے دس منٹ سے بھی زیادہ بھوننا تھا اس کو تب ہی اس کا ٹیسٹ نکل کے آئے گا ورنہ اس کا ٹیسٹ نکل کے نہیں آئے گا تو آپ نے اس کو دس منٹ سے زیادہ ہی بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا بیچ بیچ میں میں تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں پانی آئٹ کر کے بھوننا ہوں اچھا اس کے اندر جو دانہ آتا ہے دانے دار کور میں کس طرح بن سکتا ہے اس کی ٹیپ بھی میں ابھی آپ کو دوں گی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دیکھیں جس طرح آپ بھونتے جائیں گے جیسے جیسے کر کے تو یہ جو ہے نا لائٹ ہوتا جائے گا اور دیکھیں یہاں پہ لائٹ سے لے گئی تھی اس وجہ سے لائٹنگ کا اشہ ہوگا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی لائٹ آ گئی تھی تو یہاں پہ آپ نے گرم پانی آئٹ کرنا ہے اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا لیکوڈ کرنا ہے تو پانی جو لگاتے ہیں وہ ہم اینڈ میں اس کی کنسسٹینسی کو تھوڑا تھن رکھنے کے لئے وہ آپ نے گرم کھولتا ہوا پانی آئٹ کرنا ہے جیسے جیسے وہ پانی آئٹ کرتے جائیں گے اس کے اندر دانہ بنتا جائے گا تو یہ دیکھیں پانی آئٹ کرنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دینا ہے تاکہ ایک دو بوائل آنے کے بعد ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو پانی خوشک ہوتا جائے گا کٹ کر لیے تھے بیچ میں سے وہ سارے آئٹ کر دیں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر کورمے کا ایسنس بھی آئٹ کیا تھا دو ڈراؤپ یا پھر کیورا ایسنس بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی کورمہ بن کے تیار ہو گیا بلکل زبردست پرفیکٹ دیگی کورمہ ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا کیسی لگے آپ کو میری آج کی دیگی کورمی کی ریسیپی ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا